بسم اللہ الرحمن ابراہیم اسلام علیکم فرنس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایزی لائف آئیڈیا ولوگ میں میں نے آج اپنی ولوگنگ کا سٹارٹ کر لیا ہے ٹیسٹی سے مینگو کے جوس کے ساتھ جو کہ بہت ٹیسٹی جوس ہے اور میں نے خود بنایا ہے انشاءاللہ میں اس کی ریسپی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو کو فیملی فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اچھے اچھے کومنٹ ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو جو ہے میں بہت محنہ سے بناتی ہوں پلیز اسے سکپ بلکل نہ کیجئے گا اور یہ جوس جو ہے گلاسس میں ڈل رہا ہے بہت ٹیسٹی جوس ہے اور میرا فرسٹ کلاس جو ہے میرے تمام فرنس کو اور میں اپنی ولوگنگ کا سٹارٹ کرتی ہوں اور میں آج سب سے پہلے آپ کو کہنا چاہتا ہوں گرمیوں کا موسم ہے عام جو ہے پھلوں کا بادشاہ ہوتا ہے گرمی کے موسم میں آپ عام کے ساتھ خوب انجوائے کریں کھانے میں کھائیں کھانے کے بعد کھائیں شروع میں کھائیں اور میری ولوگنگ جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے فرنس میں کچن میں آگئی چائے تو میں نے شکرالبندلیلہ پی لی چائے جو ہے وہ تو ماشاءاللہ سے میری بیٹی کی ڈیوٹی ہے مجھے بنا کر دینا اور میں نے چائے شکرالبندلیلہ پی لی رات بہت سیادہ ہو رہی تھی تیزی سے ٹائم گزر جاتا ہے ہماری گیس بھی چلے جاتی ہے اسی لیے میں نے سوچا کہ ریسپی شیئر کر دوں آج آپ لوگوں کے ساتھ آج میں بہت ہی زبردست ریسپی بنانے لگی ہوں کورین اچار اسے کمچی بھی کہتے ہیں بہت تیسٹی یہ ریسپی ہوتی ہے اور کورین جو ہوتے ہیں اس کا اچارچ ہوتا ہے یہ تو ہر ٹائم اپنے گھر میں رہتے ہیں اسے کبھی بھی ختم ہی نہیں ہونے دیتے اور آج کل نا ماشاءاللہ سے کورین ریسپیز بہت زیادہ ان چل رہی ہیں وہ جو بی ٹی ایس چل رہا ہے بہت اس کی وجہ سے یہ کورین ریسپیز جو ہیں ان ہو چکی ہیں چلیں جی میں نے اس ریسپی میں ہمیں چابلوں کی بھی زود پڑے گی چابلوں میں سسریان چل رہی ہیں ابھی انہیں واش کرنا ہے چلیں میں آپ ریسپی کی طرف آتی ہوں بہت ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوگا آپ کہہ رہے ہوں گے اگر ریسپی سکھانے ہیں تو جلدی سے سکھاؤ چلیں جی میں نے لے لیا بند گو بھی بند گو بھی جو ہے ان کا سیزن بالکل آج کل آؤٹ ہو ہے بہت مشکل سے مجھے کیوٹ کیوٹ سی چھوٹی چھوٹی بند گو بھی ملی ہیں لیکن شکر الحمدللہ مل گئیں آج میرا مائنڈ تھا کورین ریسپی بنانے کا میری بیٹی بہت میری پیچھے پڑی تھی کہ کورین ریسپی ماما بنائیں میری بیٹی کو اس کی فینڈ نے اسے کمچی کھلا دی کمچی جو ہے کورین اچار جو ہے اس کے پیچھے میری بیٹی پڑی اس کی دوست نے اسے کھلا دیا اس نے میرا ناک میں دم کیا تھا ماما یہ بنائیں ماما یہ بنائیں تو میں نے سوچا کیوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں بنانے تو میں لگی ہوں چلیں جی سب سے پہلے ہم بند گو بھی کو خوب اچھی طرح سے میں نے ادھر باؤل رکھا ہے دو تین بار اس باؤل میں اسے ڈال کرنا خوب اچھی طرح سے میں دھو دوں گی یہ لیجئے جی اسے میں دو تین پانی دھو دیتی ہوں تاکہ اس کے اوپر جتنا بھی لگاوا ہے کچھرا وغیرہ جو بھی ہے وہ صاف ہو جائے چلیں میں اسے واش کر دوں پہلے تو بند گو بھی کو میں نے خوب اچھی طرح سے دھو لیا ہے یہ دیکھیں دو تین پانی اس کے بدل لیا ہے اب اسے پانی ختم کر دیا ہے اب اس کے اوپر جو فرسٹ لیوز ہیں سب سے اوپر والے ان لیوز کو میں اتار دوں گی اور اتار اتار کر اس باؤل میں میں ڈال دوں گی چلیں میں جلدی سے اتار دوں گی ایکچولی ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہوتا ہے اور میں نے موبائل سٹینڈ لینے گئی تھی مجھے نہیں ملا پسند نہیں آیا اس دکان سے بڑ اچھے تھے وہ آدمی کہہ رہا تھا مال بہت مہنگا ہو گیا ملنی رہا یہ اس وجہ سے میں سٹینڈ نہیں لے سکی چلیں سب سے پہلے میں بند گو بھی کا مسئلہ سولف کروں اس کے بعد گپ شپ کرتے ہوں ان کے اوپر والے جو فرسٹ لیوز ہیں انہیں اتار دوں گی کیونکہ وہ گندے ہیں یہ دیکھیں یہ گندے ہیں اسی لئے میں اتار دیں گے چلیں میں جلدی سے اتار دوں تو یہ بند کو بھی جو ہے اس کے جو فرسٹ لیوز تھے سب سے اوپر لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں یہ جو تھے یہ بیکار لیوز تھے انہیں میں زائع کر دوں گی باسکٹ میں پھینگے اور اب آ جاتی ہوں میں بند کو بھی بند کو بھی کو میں نے اس طرح سے سینٹر سے کٹ لیا یہ دیکھیں یہ میں نے سینٹر سے ہاف کٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو یعنی آدھا کر لیا اگر ہماری بڑی بند کو بھی ہوگی تو ہم چار پیسز کر دیں گے بٹ میری چھوٹے چھوٹے تو کیوٹ کیوٹ سے ہے اسی لئے میں نے بس اسی طرح کیا ہے اور اب اس کے بعد میں اس طرح سے سینٹر سے آدھا آدھا کٹ دوں گی یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہے نا تو اس کے ادھر سے اسے رکھ کے کٹ کرتی جاؤں گی سارے اسی طرح بند کو بھی کو میں جلدی سے کٹ دیتی ہوں سینٹر میں یہ سخت پارٹ ہوتا ہے یہ پارٹ ہوتا ہے سینٹر میں اس کے بلکل لگا ہوتا ہے اسے بھی ہم نے کٹ کر اتار دینا ہے سینٹر سے اور اسے بھی ہم زائر کر دیں گے اور ان کے جو لیوز ہم نے سینٹر سے ہاف کٹ کیا پھر انہیں اس طرح سے لیوز کو لہدہ کرتے جائیں گے اور تقریباً اسی سائز ہم نے سارے لیوز بڑے بڑے کرنے ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی نہیں اسے بڑے بڑے سائزوں میں کرنے ہیں اور اس کے لیوز اندر سے ایسے لہدہ کرتے جائیں گے چلیں جی میں جلدی سے کر دوں تو یہ جو ہے بن کو بھی سے میں نے مکمل طور پر کٹ کر اس طرح سے اس کے لیوز سارے لہدہ کرنے ہیں میں اس میں زیادہ سارا تقریباً چار سے پانچ نمجوں ہیں کافی زیادہ اس میں نمک ڈالوں گی اور اسے خوب اچھی طرح سے میکس کر دوں گی میں نے ڈال کیا ہے اس میں چار سے پانچ نمچیں ڈال دیا اب انہیں خوب اچھی طرح سے میں میکس کر دوں گی یہ جی جی اس طرح سے ہم نے خوب اچھی طرح سے نمک لگا دینا ہے کہ ہر ایک لیوز پر نمک لگ جائے چلیں جی دو گھنٹے تک اچھی طرح سے ہمارا نمک اس میں میرینیٹ ہو جاتا ہے اب ہم چلتے ہیں چاولوں کی طرف چاول جو ہے میں نے کافی دیڑ سے بھگویا ہوا ہے تاکہ چاول زرا نرم ہو جائے اب زیادہ سارا پانی ڈال کے ہم چاولوں کو پکائیں گے بسکلی ہمیں چاولوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ چاہیے اسی لئے میں چاول بنا رہی ہوگی ہے چاولوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں لگتی ہے چلیں جیسے چاولوں کے اندر پانی ڈال کر اسے وائل کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ چاولوں کا ہمیں تقریبا آدھا کپ یا پونہ کپ پانی چاہیے کیونکہ چاولوں کا جو پانی ہوتا ہے وہ چاہیے ابلے ہوئے چاولوں جسے ہم پیچ بھی کہتے ہیں وہ پانی چاہیے اور یہ جو ہے یہ جو ہماری بن کو بھی ہے اس کی مقدار بہت زیادہ تھوڑی ہے اسی لئے تقریبا ہمیں آدھے سے پونا کپ چاہیے اس کی پیچ کا اس کے پانی کا اور چاولوں کو ہم نے نارمل جیسے چاول پکاتے ہیں بلکل ویسے ہم نے صفیح چاول بنا لینا ہے اور ساتھ اس کا پانی تھوڑا سا ایکسٹر ڈال کر پانی بھی ہم نے نکال لینا ہے چلے میں جلدی سے چاولوں کو اب چھولے پر رکھتی میں نے چاولوں کو چھولے پر رکھتیا اور یہ دیکھ رہا ہے یہ بہت زیادہ میں نے اس پر پانی ڈال کیوں کہ میں اس کا پانی جو ہے ایکسٹر ڈال نکالنا ہے اسی لئے چلے میں چاولوں کو اُبلنے کا انتظار کرتے ہیں اس پر سے پانی لے لیتی ہوں انPad شرات جو پر سے پڑست گئے بھی اور کو مزھیل گرہ اور وہ دیکھا ہے جیسے کیلے چھول کے ساتھ کرتی ہیں یہ پانی ہے میں نے ٹھیک ٹھیک کریں اسے ٹھٹ سے چھولیں کا ٹھیک ٹھیک کچھینے کیا ہrs اس نے کچھنے دینے کی نمید ہے اور اسیے اس سے نکال لیا ہے چاوڑوں کو کلیر کروں ہم نے لسن اور ادرک کو اور چھوٹے پیاس کو ہم نے اس طرح سے باریک باریک سا کٹ کیا ہے اور یہ جو ہے لسن اور ادرک انہیں بھی چھیلیا ہے صرف میں نے تین جوڑے لیا ہے لسن کے دو جوڑے ہیں لسن کے اور ادرک کا ٹکڑا لیا ہے ان سب کو ہم پیس لیں گے سوری تین جوڑے میں غلطی سے سمجھی دو ہیں اس کے نیچے ایک آیا ہوا تھا مجھے پتہ نہیں بتا چھوپا ہوا تھا مجھ سے چلے جی اب اسے میں پیس تھی ہوں دکھاتے ہوں کس میں پیس نہ ہے جی تو اسے ہم نے اس میں چٹھو میں کونڈی میں جون چی بھی چیز ہے نا اس میں پیسیں گے تو زیادہ اچھا فلیور آئے گا چلے جی اس میں ڈالیں گے اور ساتھ میں ابھی پیاز بھی ڈال دیں گے لسن اور ادرک بھی ڈال دیا اب ساتھ پیاز بھی ڈالیں گے یہ لی جے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پیسنے لگے ہیں یہ لی جے جی سے جلدی سے پیس دیتے ہیں ہم نے لے لیا ہے چاولوں کا جو پانی تھا اسے تھنڈا میں نے کر لیا ہے چلے جی اب اسے میں اس بول میں نکال دیتی ہوں چاولوں کے پانی کو میں نے نکال دیا اس بول میں تقریبا پونا کپ میں نے لیا ہے چلے جی اب یہ جو ہے بند کو بھی اس کو میں واش کر دیتی ہوں میری ماشاءاللہ سے ساری چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں یہ ہو گئی چاولوں کا پانی اور یہ ہو گئی گاجرے بریک بریک سے میں نے اس طرح سے کاٹی ہیں کمچی جو ہے بہت ہی زیادہ ایزی اور ٹیسٹی یہ والی ریسپی ہے کمچی کا کورین اچار ہے بسیقلی چلے جی یہ چیزیں ہو گئی اب میں جو چیزیں پیسی ہیں وہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس کے اندر میں نے اونڈی کے اندر یہ سارا کچھ پیس لیا ہے اب میں اس میں ڈالنا شروع کرتے ہوں میں ایک چمچ تقریبا یہ دیکھیں جی اتنا چمچ پونا چمچ جو ہے میں ڈال دوں گی نمک کا اور چار سے پانچ چمچ میں ڈال دوں گی سوک مرچ پانچ چمچ میں ڈالنے ہیں پانچ چمچ میں ڈال دی سوک ملچوں کے بسیقلی یہ جو ہے کورین ریسپیز بہت زیادہ سپائسی ہو دیا اسی لئے تو آج کل کی جو نیو جنریشن ہے اسے پسند کرتی ہے چلے اسے اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے یہ دیکھیں جی میں اسے مکس کر رہے ہیں ساتھ میں میں اس میں ڈال دوں گی سرکا سرکا جو ہے وہ بھی میں تقریباً ایک ٹیبل سپون ڈال دوں گی میں کیارا کیا stretch pat 애� offs کڑیں گی میں یہ دیکھیں جو گیا میں ڈال دیں گی سویا سوس اب میں مکس کر دیں گے کریں تو چینی چینی کو چینی سے وہ بھی میں large здоров강ا سمچیں ریسپیس دیں گے چینی میں اور آخر میں جتے ہیں یعا ہرا لچک میں ناوز3 ایس طرح دیں گے نmême کی ہم نے چینی ملچہ ہے جو ہمیں ادرک لحسن اور پیاز پیسا ہے اسے بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور میں نکال دیا ابھی سنبی میں سے نکلا نہیں ہے یہ لیجے جی میں نے اس میں پیاز ادرک اور لحسن تینوں چیزیں پیس کر ڈال دی اب انہیں بھی خوب اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اس میں اور بھی سبز جو پیاز ہوتا ہے کچھا پیاز ہوتا ہے سبز کلر کی جس کی سٹکس ہوتی ہیں وہ بھی اس میں ڈلتا ہے لیکن میرا جو ہے وہ مجھے بزار سے نہیں میرا سیزن ہی ہے ایسی سبزیوں کا اور مولی بھی اس میں ڈلتی ہے مولی بھی سیم ہم نے گاجر والی لک میں اسی طرح سے کار لینی ہے اور مولی کا بھی سیزن نہیں ہے مجھے بہت مشکل سے ایج جیٹیبل ملی ہے بٹ میری بیٹی کی فرمائش تھی جس میں اس کی خوشی کے لیے یہ بنایا ہے اور آج کل کے بچے ایسی چیزوں کو بہت سیادہ پسند کرتے ہیں کمچی بے حق تیزتی ہے اور میں نے بس اس کی خوشی کے لیے اب دیکھو گھر والوں کو پسند آتا ہے یہ کیا کرتے ہیں چلیں یہ مکس ہو گیا سب کچھ اب ہم بنانے کی طرف آتے ہیں بند کو بھی جو ہے اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے نمک لگایا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد حلاتی رہی تھی اب اسے بھی میں ایک بول میں ڈال دوں گی یہ لیجے جی اس طرح سے ہمیں ساری بند کو بھی اس میں ڈال دیلی ہے بند کو بھی ڈال گئی اب ہم ڈالیں گے گاجریں یہ لیجے جی گاجروں کو بھی ڈال دیا گاجریں بھی ڈال گئی اور اب یہ جو ہم نے بنایا ہوا ہے سوسا اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیجے جی بہت ہی زیادہ پیسٹ ہی ہے چلیں جی اسے بھی ہم خوب اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں اس طرح سے ہم نے ساری چیزوں کو مکس کرتے جانا ہے یہ لیجے جی فل مکس کر دیں گے تو اب ہم نے یہ کمچی جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے آجانا ہے چاولوں کی طرح یہ جو چاول ہیں وائٹ کلر کے ان کو ہم نے اس باول میں ڈالا ہے پریسٹل کے اور اس طرح سے ہم نے نہ دبانا شروع کر دینا ہے اس کو دبائیں گے تو ہماری لکھ پیاری آنیا ہے اگر ہم اسے نرم نرم ہاتھوں سے کریں گے ہمارا سارا باول جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا پیاری سی جو ڈیش ہم ریڈی کر رہے ہیں سرف کرنے کے لیے وہ گریس ختم ہو جائے گی اسے میں نے دبا دیا ہے اور یہ جو ہے کورینز جو ہوتے ہیں یہ جو میں نے اچار بنایا ہے کمچی اچار کورین اچار یہ جو ہیں وہ بزار سے ان کے سپیشل یہی والا چار ملتا ہے اور یہ بہت زیادہ زبردست ریسپی ہے اور دیکھنے میں مجھے لگ رہا تھا کافی زیادہ مرچوں والی ہوگی بہت زبردست اور ٹیسٹ لیا چلیں جی اب یہ چاولوں کو میں نے سیدھا کر دیا یہ دیکھیں جی اس طرح سے دبا دیا یہ ایک بہت زیادہ ملتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو میں نے پلیٹ پاس میں رکھی ہے اس باؤل کے اوپر میں دے دوں گی اس طرح سے میں نے اس کے اوپر دے دی اور اب اس کو الٹا کرنا ہے یہ میری بیٹی کرنے لگی اب ہم اس طرح سے نرم ہاتھوں سے یہ اٹھا دیں گے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میرا پورا باؤل نکلایا ہے اب یہ کمچی جو ہے ہم اس پر ڈال لیں گے تو اس میں سے میں اس طرح سے تو پیسیز جو ہے یہ لے لوں گی اس کی سائیڈ پر ڈال لوں گی ہاں جی تھوڑے سٹال کے لوں گی تھوڑے سٹال کے لوں گی اس طرح سے میں نے گاجر جو ہے میرے ہسپرڈ آ گیا اور یہ جو ہے تھوڑا سا میں اس پر ڈال لوں گی اس طرح سے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میری جو ہے ریڈی ہو چکی میری بیٹی کری میں نے کھانے اسی لئے وہ زیادہ رکھتے جاری بس کرو بیٹا زیادہ جائے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیمچی اچار جو ہے چاولوں کے ساتھ پیڈی ہے اور اسے آپ کھائیں بہت ٹیسٹی ہے چلیں جی روم میں چلتے اور کھاتے ہیں تو یہ میری ہسپرڈ جو ہے وہ کیمچی اچار جو ہے وہ کھانے لگے ہیں کوریان اچار بہت زیادہ انہیں بھی ٹیسٹی لگ رہا ہے کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی یہ تو ڈش منی ہے اور اس میں کوئی خواست زیادہ ملچیں نہیں ہیں چاولوں کے ساتھ بہت زیادہ میری ہسپرڈ کہہ رہے ہیں میں نے زیادہ سارا ڈال کر کھانا ہے چلیں جی میری ہسپرڈ کھا رہے ہیں اور ہم بھی روم میں جا کر کھاتے ہیں تو میں بھی روم میں آگئی ہوں اور کیمچی کھا رہے ہیں بہت ٹیسٹی ہے کوریان اچار جو ہے اگر اس کے اوپر ہم سپید تل ڈال دیں اور اچھا فلیور ہے بٹ گرمی جتنی ہے میں تل ڈال دیتی مزید کرم ہو جانا اس کی تاثیر یہ تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہے اس کی تاثیر تو یہ کنن ٹھنڈی ہے میں نے اسی وجہ سے اس کے اوپر تل نہیں ڈال لے اور کچھ چیزیں میری ملی نہیں ہیں لیکن پورا کمچی اور کوریان ریسپی کا فلیور ہے اس میں اور میرے ہسپرند وہ ماشاءاللہ سے کھا کر چلے گئے ہیں اور میں اپنے لئے ڈال لائی ہوں اور یہ ہمارا باول وہ میں آپ کو دکھاؤں اسے یہ اچار ہے بیسی گلی آپ کسی بھی ایر ٹائٹ کرسٹل باول میں جسی بھی جار میں آپ رکھیں گے فریج میں رکھ دیجئے انشاءاللہ دو تین ماہ تو آپ کا بھر کل ٹھیک رہے گا چلے اب میں یہ جلدی سے ختم کروں اور مزید آپ سے ولوگنگ کرتی ہوں تو رات کے تقریباً ایک ڈیڑھ بچ چکے ہیں تو ماشاءاللہ سے میرے ہسپرند جو اگر میں آئے ہیں ساتھ ان کے فرینڈ اور ان کی فیملی بھی آ رہے ہیں تو اچانک سے پھر میں نے کباب جلدی سے مگوانیں بہت ہی تیسٹی بزار سے کباب مگوائیں بہت زیادہ تیسٹی اور خوشبودار ہیں جب بھی آپ بھی بزار سے مگوائیں گے یقیناً بزار کی چیز تو ہوتی ہی بہت زیادہ تیسٹی ہے چلے جی میں کباب اور یہ چٹنی جو ہے اسے روم میں لے کر جاتی ہوں میری بیٹی تو ماشاءاللہ سے نان کمرے میں لے گئی ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا اور اور آج جو میں نے اپنی ولوگنگ میں جو سپیشل کیمچی بنائی ہے یعنی کہ کورگن اچار بنائے ہے اس کی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بائی بائی ٹیک کیئر